بہت بہت روی سے ان دہشتگردوں کا مقابلہ کیا ہے اور پولیس چیف کے مطاوق چار دہشتگرد مارے گئے ہیں سمر آپ ہمارے ساتھی رہے گا ہمارے نمائندے دانیال سید بھی مارے ساتھ موجود ہیں دانیال آپ بتائے گا آپ اس وقت پاکستان سٹاک ایکچینج کے ہاتھے میں ہی موجود ہیں اس کے باہر ہی موجود ہیں کیا صورتحال اس وقت بتائی جاری ہے جی دیکھیں بلکل آپ سے چند لمحوں قبل جو ہے وہ پاک فوج کے دستے جو ہیں وہ یہاں سے اندر داخل ہوئے ہیں رینجز کے تازہ دم دستے جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں پولیس کی نفری یہاں پہ داخل ہوئی گئے ہماری کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن سے بات ہوئی ہے اور غلام نبی میمن جو کراچی پولیس چیف ہیں ان کے یہ موقع ہے کہ اس حملے میں جو حملہ آور تھے چار حملہ آور وہ ہلاک کی ہیں پولیس نے مقابلے کے بعد ان چاروں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے دوسری جانب جو ہمارے رینجز زرائے ہیں رینجز زرائے نے اس بات کی تذہیق کی ہے کہ جو آپریشن اسٹراؤک ایکچینج کے اندر حملہ آور داخل ہوئے تھے ان کو منطقی انجام تک پہنچا دیا گیا ہے اس وقت کلیرنس کے لیے جو آپریشن ہوتا ہے چیک کی جارہی ہے اسٹراؤک ایکچینج کی جو پوری امارت پوری بلڈنگ ہے اس اسٹراؤک ایکچینج کی امارت کو چیک کیا جارہا ہے رینجز حکام کے موقع سامنے آیا ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے کراچی پولیسیف سے ہماری بات ہوئی اور غلام نبی میمن کراچی پولیسیف کا یہ موقع ہے کہ اس حملے میں ملوث چار جو دہشتگرد تھے وہ مارے گئے ہیں ہلاک ہونے والے چاروں دہشتگردوں کی شناکتہ حال نہیں ہو سکی گئے ان کی لاشیں سیول اسپتال منتقل کی گئی ہیں ذابطے کی کاروائی کے لیے جہاں پہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا ان کی شناکت کی جائے گی یہ گیٹ ہے پاکستان اسٹراؤک ایکچینج کا جہاں سے ممکنہ طور پر حملہ آور اسی راستے سے جو ہیں وہ داخل ہوئے اس کا بیک سائیڈ کا بھی علاقہ ہے بیک سائیڈ کا بھی گیٹ ہے جہاں سے ملزمان جو ہیں وہ داخل ہوئے آئی آئی چندیگر روڈ جو اسٹراؤک ایکچینج کے اندر داخل ہونے کی راستہ ہے وہ بھی راستہ ہے یہ بھی مرکزی دروازہ ہے یہاں سے بھی اسٹراؤک ایکچینج کے اندر کام کرنے والے جو افرادیں مداخل ہوتے ہیں کراچی پولیس سیف کے مطابق چار حملہ آور مارے گئے ہیں جن کی لاشت سیول اسپدار منتقل کی گئے ہیں رینجس حکام کا موقع سامنے آئے جس میں رینجس جو حکام ہیں انہوں نے اس بات کی تذیق کیا ہے کہ آپریشن مکمل کا لیا گیا ہے کلیرنس طور پر آپریشن کیا جا رہا ہے چیک کی جا رہی ہے پاکستان اسٹراؤک ایکچینج کی مکمل طور پر بلڈنگ کو تلاشی لی جا رہی ہے کہ کوئی اور حملہ آور یا کوئی زخمی شخص یہاں پہ موجود نہیں اس کے لیے رینجس کی ایک بھاری نفری اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ اس امارت کے اندر داخل ہوئی ہے میں کیمرہ بینڈ راہیل سے کہوں گا کہ راہیل اگر مناظر مزید مناظر دکھا سکیں کہ اس امارت کے اندر جو ہے اہلکار رینجس کے اہلکار بھی موجود ہیں پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں اور حساس صداروں کے اہلکار بھی موجود ہیں جنہوں نے اس آپریشن کے اندر حصہ یا سی ڈی ڈی کے آلہ حکام بھی جیسے اتنا ملی تو سی ڈی ڈی کے جو آلہ حکام ہے وہ یہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے تمام تر صورتحال کابو کرنے کی کوشش کی ہے اس فقط آپریشن رک گیا ہے فائرنگ کے تبادلہ رک گیا ہے سٹراک ایکشین ترجمان کے مطابق کراچی پولیسی ترجمان کے مطابق آپریشن جو ہے وہ تھم چکا ہے اور اس وقت ہلاک ہونے والے جو دہشتگرد تھے ان کی لاشوں کو سیویل اسپتال منتقل کر دیا گیا لیکن ایک بہت بڑی نفری سٹراک ایکشینج کو اپنے آہاتے میں لی ہوئی گئے رینجرز کی نفری پولیس کی نفری دیگر سیکیورٹی اداروں کی نفری نے اس سٹراک ایکشینج کی بلڈنگ کو پوری بلڈنگ کو اپنی تحویل میں لیا ہے اور غیر مطالقہ افراد کو اب بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے فائرنگ کا تبادلہ رکھ چکا ہے چار دہشتگرد ہلاک ہوئے ہیں اور تقریباً چار افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں جنہ اور سویل اسپتال منتقل کیا گیا ہے اب تک کسی زخمی کی جو ہے وہ شناک نہیں ہو سکی ہے لیکن بتائی جارہا ہے کہ وہ اس سٹراک ایکشینج کے اندر کام کرتے تھے اور ایک پولیس ایلکار بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں یہاں پہ صورتحال ٹھیک ہے دانیال آپ ہمارے ساتھ کی رہے گا اس وقت میں جوئن گئے چکے ہیں ماہر معاشیات ہیں مزامر لسنم صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیں یہی جارہا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہ پاکستان سٹاک ایکچینج پہ حملہ کر دیا گیا ہے تو آپ بتائے گا کس طریقے سے آپ کو معلوم ہوا یہ کیا آپ وہی پر موجود تھے میں سٹاک ایکشینج سے رابطے میں رہتا ہوں میں سٹاک ایکشینج رابطے میں رہتا ہوں دس بچ کے پانچ منٹ پہ حملہ ہوا وہاں پہ یہ وہ ٹائم تھا جب سٹاک ایکشینج میں کاروبار کا آغاز ہوتا ہے دس بجے تو لوگوں کی عامد و رفت ہوتی ہے تو یہ کسی نے بڑا جسے کہتے ہیں ٹائم کیا اس چیز کو اور پھر اس کے بعد جو ہے جو سب سے اچھی میں کہوں گا بات یہ ہے کہ سٹاک ایکشینج کاروبار نہیں رکھ سکا یہ تمام معاملات میں لیکن یہ کہ وہاں پہ دہشت گرد تو مارے گئے ان کی تصویریں اور فٹیج بھی آ چکی ہوئے ہیں میرے پاس لیکن کچھ وہی خبر یہ ہے کہ شاید عام آدمی بھی دو چار لوگ ہیں ان کو بھی زخمی ہے یا شاید وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسری چیز جو سب سے جسے کہتے ہیں اہم یہ ہے کہ وہاں پہ فائرنگ وغیرہ سب تھم چکی بھی ہیں اور وہاں پہ پینک نہیں ہے لیکن تمام لوگ اپنے دفتروں کے اندر محصور ہیں کیونکہ سٹاک ایکشنج کی بلڈنگ بہت بڑی ہے کوئی بھی کہیں بھی جا کے چھک سکتا ہے سٹاک ایکشنج میں تقریباً دو سو سے زیادہ بروکروں کے دفتر ہیں اور تقریباً ہر بینک کی وہاں پہ بینک برانچ بھی ہے جب صبح کام شروع ہوتا ہے تو دو سے ڈھائی ازار لوگ صبح سٹاک ایکشنج میں آتے ہیں کام کرنے کے لئے تو یہ وہاں کی مجموعی صورتحال ہے اور سٹاک ایکشنج کی جو لوکیشن ہے وہ اس کے بلکل ساتھ ہی جو ہے سٹیٹ بینک ہے اور پھر پولیس ہیڈ پورٹرز ہے تو جو سیکیورٹی ہے سٹاک ایکشنج ہی اپنی بھی بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے باعث سے بھی مدد مل گئی پولیس اور انڈرسٹی اچھا مضامل عصم صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا لگتا ہے آپ کو کیوں ایسے نشانہ بنایا گیا ہوگا پاکستانی تجارتی مرکز کو کیا دشمن کا حدف یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کسی طرح سے مزید نقصان پہنچایا جا سکے دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ دہشتگرد پکڑے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سٹاک ایکشنج میں ہم حملہ کرنے کی پلاننگ بھی کر رہے تھے تو لازمی سی بات ہے ایک سٹاک ایکشنج جو ہے ایک علامت ہوتی ہے سمبل ہوتی ہے ہر ملک کی نا جیسے سٹیٹ بینک ہے پارلیمنٹ ہے تو اس پہ ایک حملہ جو ہے اس کو چھوٹا تصور نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ میسج دینے کے لیے بھی کہ ہم ایکٹیو ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں لیکن سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ جب یہ سٹاک ایکشنج میں حملہ ہوا تو اسے حصے دو سو پوائنٹس نیچے تھے اب جو ہے حصے پلس ہو گئے ہیں تو دہشت گردوں کو یہ پیغام دیا ہے ہمارے انویسٹرز نے کہ تمہاری دہشت گردی سے ہم دھرنے والے نہیں ہیں اور ہم اپنے ملکوں جو ہے آگے لے کے چلیں گے دہشت گردوں کو بہت پیغام گیا ہے انویسٹرز کی جانب سے کہ آپ کی دہشت گردی سے ہم دھرنے والے نہیں ہیں اور ہمارا کاروبار اس طرح سے جاری ساری رہے گا پاکستان اس طرح سے چلتا رہے گا آگے بڑھتا رہے گا بہت شکریہ مضمی اللہ علیہ وسلم صاحب مہارے ساتھ موجود تھے مائرے موشیات اور سب سے پہلے انہی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا تھا رابطے میں تھے سٹاک ایکشنج کے ساتھ کے پاکستان سٹاک ایکشنج پر حملہ ہوا ہے اور اس وقت آزاد ترین صورتحال یہ ہے کہ چاروں دہشتگرد مار دیئے گئے ہیں ہمارے نمائندے عرفان عباسی اس وقت سیول ہسپتال میں موجود ہیں ان سے جانیں گے عرفان بتائیے گا اس وقت ترجمان کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے کتنی جو لاشیں ہیں یہاں پر لائے گئیں سیول ہسپتال میں دیکھیں جی بلکل یہ بیندیر بھوٹو شہید ٹراما سینٹر ہے سیول ہسپتال کا یہاں پر جو انتظامی ہے اس کی جانب سے ابھی تک پانچ لیڈ بوڈیز کنفرم کر دی گئی ہیں کہ پانچ لیڈ بوڈیز یہاں پر لائے گئی ہیں جبکہ چار یہاں پر دخمیوں کو لائے گیا تھا اس کے علاوہ تقریبت جیسے ہی یہ سائٹ پوری سورٹ پر یہاں سیول ہسپتال کے اندر اور پوری جو یہاں پر دخمی لائے گئے اسے ناصرز ان کو سیول ہسپتال کی جاری تھی بلکہ لئے ان کا بھی جو ہے وہ پوری طور پر افتیزائی جو تحقیقاتے ہیں یہ تام افتیزائیوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ صرف ہمارے پاس چار دخمیوں کو لائے گیا ہے جو سیول ہسپتال کے اندر اور ساتھ کی پانچ جو دیڈ بوڈیز نے وہ بھی ان کی جانب سے کنفرم کی جا رہی ہے تام جو ان سے جب پوچھا گیا کہ مدید دیڈ بوڈیز کے حوالے سے اطلاعات ہیں وہ لائے جائیں گی جو ایمبلنسی سرزیس جانب سے ان کا کہنا تھا کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بڑا واقعہ تھا دہشت گردی کا تو اگر سیول ہسپتال کے اندر دیڈ بوڈیز سے لائے جاتی ہیں تو پوری طور پر اندر کی بلدہ پرام کی جاتی ہے ٹھیک ہے پانا آپ نے اپڈیٹ کیا ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکشینج پر آج حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے اور تازہ ترین صورتحال کے مطابق چاروں دہشت گردوں کو اس آپریشن میں مار دیا گیا ہے اور رینجرز اور پولس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور آپریشن کیا گیا جس کے نتیجے میں چاروں دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پاک فوج کا دستہ بھی اس وقت پاکستان سٹاک ایکشینج کے ہاتھے میں پہن چکا ہے اور اس وقت کلیرنس آپریشن جو ہے وہ جاری ہے کونہ کونہ اس وقت پاکستان سٹاک ایکشینج کی بلڈنگ کا چیک کیا جائے گا اور بلڈنگ کو کلیر قرار دیا جائے گا جبکہ آپ کو یہ بھی پتا چلیں کہ تین افراد فائرنگ کے نتیجے میں جانب حق ہوئے ہیں جبکہ آپریشن کے دوران چار دہشت گرد بھی مار دیے گئے ہیں صبح کے وقت صبح تقریباً دس بچ کر پانچ منٹ پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا پاکستان سٹاک ایکشینج پر جس دوران حمدہ دیکھا کہ بہادری کے ساتھ وہاں پر موجود سیکیورٹی گارڈز نے ان کا مقابلہ کیا اور بتا یہی جا رہا ہے کہ جو افراد جانب حق ہوئے ہیں ان میں وہ سیکیورٹی گارڈز ہی شامل ہے جنہوں نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکشینج میں یہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں تین افراد جانب حق ہوئے ہیں جبکہ چاروں دہشت گردوں کو بھی مار دیا گیا ہے پولیس چیف کے مطابق بتایا گیا ہے کہ چاروں دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے جبکہ پاک فوج رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری اس وقت پہن چکی ہے پاکستان سٹاک ایکشینج اور کلیرنس آپریشن اس وقت جاری ہے اس بلڈنگ کو کلیر کرایا جا رہا ہے تاکہ جس کے بعد یہاں سے جو لوگ اس کے اندر موجود ہیں ان کو بھی یہاں سے نکالا جائے ویکویٹ کیا جائے اور اسی سلسلے میں اس وقت آپریشن یہاں پر جاری ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکشینج میں آج حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں تین افراد جانب ہوئے اور چاروں دہشتگرد مار دیے گئے ہیں پولیس شیف کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے دہشتگردوں کی جانب سے آہ حملہ کیا گیا دستی بم کا بھی استعمال کیا گیا جبکہ فائرنگ کا سلسلہ آہ کئی ہم نے دیکھا کہ منٹر تک جاری اور ساری رہا ہمارے ریپورٹر ہمارے نمائندے دانیل سید بھی پاکستان سٹاک ایکشینج کے باہر ہی موجود تھے جس وقت کے یہ فائرنگ کا سلسلہ وہاں پر جاری اور ساری تھا جس کے بعد آپریشن کیا گیا پولیس اور رینجرز کے دستے وہاں پر پہنچے ان کی جانب سے آپریشن کیا گیا اور چاروں دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا